اللہ رب العالمین و لاقبتو للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء مرسلین و علی آلہی و صحبہی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحبنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دروشی بواد بلند اللہ مصلح على سید و مولانا محمد و بارک وسلم موزز سامین و ناظرین و حاضرین شور کورٹ میں غالباً میں دوسری مرتبہ آ رہا ہوں مدت سے احواب کی خواہش تھی موبائل بند کر دیں موبائل بند کر دیں اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ وقت بھی ہے تو کچھ دیر کے لیے میں آپ کے پاس آؤں اور اللہ اور رسول کی چند باتیں پیش کروں حکیم لقمان ہمارے ہمارے درگاہ کے میرے دادا حضرت بابو جی کے رحمت اللہ علیہ کے مرید ہیں اور انہوں نے یہاں درس بھی کھولا ہوا ہے اور اس علاقے میں اہل سنت والجماعت کے حوالے سے ایک بہت بڑی بات ہے کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کے حفظ کے لیے یہ درس کھولا ہے انشاءاللہ مزید ترقی بھی ہوگی کتابوں کا دور بھی شروع ہو سکتا ہے اگر آپ لوگوں کا تعاون ان کے ساتھ رہا تھے تو بڑی بات یہ ہے کہ اس پرفتن دور میں مسلک اہل حق اہل سنت والجماعت کے مضبوط ادارے قائم ہونے چاہیے جبکہ دوسرے لوگوں نے اپنے اپنے ادارے بھرپور طور پر قائم کیے ہیں تو ہم لوگ جو اولیاء اللہ اور انبیاء علیہ السلام کی زبات مقدسہ سے تعلق اور نسبت رکھنے والے لوگ ہیں ہمارا بھی یہ حق ہے ہمیں بھی یہ حق حاصل ہے کہ ہم اپنے اقائد کو محفوظ کرنے کے لیے ان کے تحفظ کے لیے اپنے ہم مسلک ادارے قائم کریں بڑے عرصے سے یہ خواہش تھی ان کی اور بڑے عرصے کے بعد میں ہارا آؤں اور خاص طور پر میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اس آدمی کا جو مجھے کھینچ کے یہاں لے آیا ہمارا مصری ہے مصری چراغ یہ بیٹھا ہوا ہے یہ گھوڑنے میں کام کرتا ہے اس کا اصرار تھا دوسرے دن تیسرے دن کہ حضور آپ آئیں حضور آپ آئیں اصل میں یہ ہمیں کھینچ کے لے آیا تو اس کا ذکر بھی میں کرنا چاہتا ہوں مصری چراغ تو ماشاءاللہ آپ باشعور لوگ ہیں بازاوک لوگ ہیں نسبت والے لوگ ہیں مختصر وقت میں میں کوئی لمبا چوڑا خطاب نہیں کروں گا میرے تفصیلی خطابات گولہ شریف میں بھی ملتے ہیں اور سب لوگ سیڈیاں بھی لوگوں کے پاس موجود ہیں مسئلہ جو ہے وہ عمل کرنے کا ہے پوری امت کے بڑے بڑے اکابر خطابہ خطابہ انمال آمالو بن نیات کہ امالو بن نیاتوں پر ہے نیت آپ کی جیسے ہوگی اس کا سمرہ بھی اس کا پھل بھی آپ کو ویسے ہی ملے گا دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ جس کی نیت خراب ہو اس کا اکثر پھل جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے کیونکہ نیتوں کو جاننے والی ذات صرف اللہ کی ہے یا انسان اپنی نیت سے واقف ہوتا ہے کہ میری نیت اس وقت کیا ہے یا پھر اللہ جانتا ہے کہ اس آدمی کی نیت کیا ہے میں اور آپ عام لوگ نیتوں کو نہیں سمجھ سکتے ہمیں کیا پتا ہے اتنی مخلوق بیٹھی ہے میری نیت کیا ہے آپ کی نیت کیا ہے نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے لیکن ایک خاص طبقہ ہے کہ زود و تقوی اور طہارت کہ اس مقام پر وہ فائد ہوتا ہے کہ ان کی سکرین پر نیتوں کے جو تصویریں ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں وہ نیتوں کی تحریریں بھی پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو علم اطا کرتا ہے سب سے پہلے وہ بڑا طبقہ جو ہے انبیاء علیہ السلام کا ہے اس کے بعد صحابہ کے بار اہلِ بیعت اور متقین کا مرتبہ ہے جن کو اولیاء اللہ کے لفظ سے اللہ نے تعبیر فرمایا اور جو میں نے آیت پڑھی اللہ انہا اولیاء اللہ ہے لا خوفن علیہم بلاہم یحضنون کہ یہ وہ طبقہ ہے کہ ان کو کسی قسم کا خوف نہیں ہے کہ کیوں خوف نہیں ہے کیوں آپ درتے ہیں اس لیے دوسرے سے کہ آپ اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں میری بات سمجھے مجمع بولو اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں ہم اس لیے لوگوں سے ڈرتے ہیں انسان سے ڈرتے ہیں وڈیروں سے ڈرتے ہیں جاگیرداروں سے ڈرتے ہیں افسرانِ بالا سے ڈرتے ہیں حکومت کے کارندوں سے ڈرتے ہیں دوسرے انسانوں سے ڈرتے ہیں کہ ہمارے دل میں خشیتِ الہی نہیں ہوتی ہمارے آمال کمزور ہوتے ہیں ہم اپنے افعال و کردار میں کمزور ہوتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے نہیں تو جو اللہ سے ڈرتا ہو جو اللہ سے ڈرتا ہو اللہ سے ڈرنا معمولی بات نہیں ہے اس کو آپ لائٹ نہ لیں یہ معمولی بات نہیں ہے اللہ سے ڈرنا معمولی بات نہیں ہے بہت بڑا مرتبہ ہے بہت بڑی شان ہے اللہ سے ڈرنا حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میری امت یہ پکی حدیث ہے اے میری امت تم سب میں سے اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والا تم میں سے میں ہوں کیا میں نے کہا کہ تم سب میں سے اللہ کی ذات و صفات کے حوالے سے جاننے والا سب سے زیادہ تم میں سے انسانوں میں سے میں ہوں اور دوسرا کیا فرمایا یہ بھی شان دیکھئے کہ محبوبیت کی شان ہے اور کیا نکتہ اروج پر ذات و صفات کے حوالے سے یہ شخصیت پہنچی ہے مگر اللہ کے ڈر کا یہ مقام ہے فرمایا کہ تم تمام انسانوں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا بھی میں ہوں اس کا کیا مقصد بھئی مجمع میرا ماشاءاللہ بڑا سمجھدار ہے میں یہ نہیں آپ سے کہوں گا کہ آپ پروفیشنل خطیبوں کی طرح جس طرح وہ کہتے ہیں کہو سبان اللہ کہو سبان اللہ آپ ویسے ہنارے لگائیں نہیں یعنی اتمینان سے میری گفتگو سنیں جہاں مجھے کم از کم اتنا ہو کہ آپ جواب دے رہے ہیں سن رہے ہیں لطف اٹھا رہے ہیں میری بات کا تو اتنی آواز دیں آپ کہ میں سمجھوں کہ آپ زندہ ہیں اور جواب دے رہے ہیں پنجابی کا کہہ رہے ہیں پنجابی بھی آئے گی اپنے مقام پہ تو کیا ہوا میں نے کیا عرض کی کہ در در کسی شخصیت سے در کی کئی قسمیں ہیں انسان کسی کے شر سے بچنے کے لیے بھی ڈرتا ہے کہ اگر میں نے اس میں سے نہ ڈرہ اپنی جان نہ بچائی تو یہ ظلم کرے گا یہ زیادتی کرے گا کوئی شرارت کر دے گا میرا مال میری زمین طلف کر دے گا غصب کر لے گا ایک ڈر یہ ہوتا ہے ایک ڈر یہ بڑا گھٹیا ڈر ہے حضور نے فرمایا کہ وہ شخص جس کی عزت لوگ اس کے شر سے ڈر کی وجہ سے کرتے ہیں میری بات سمجھ رہے ہیں وہ آدمی جس کی عزت لوگ اس کے شر سے بچنے کے لیے کرتے ہیں سلام دیتے ہیں اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اس کی عزت کرتے ہیں چائے پانی پوچھتے ہیں آؤ سار آؤ جناب حضور تشریف لکھیں یہ کریں وہ اور اندر سے اس کو برا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کم بخت کہاں آدم کا جس کو آپ کہیں سیاسی اچھا اللہ اس مناسب اس دور میں سیاسی آؤ بھگا تو یہ منافقت ہوتی ہے سرا پہ سرا سر منافقت ہوتی ہے کرنے والا بھی منافقت کر رہا ہوتا ہے اور جس سے سلوک ہو رہا ہے وہ بھی منافقت کا شکار ہوتا ہے اس وقت ٹھیک ہے تو یہ خوف فرمایا کہ وہ جہنمی انسان ہے اس کی بخشش نہیں ہوگی جس کے شر سے ڈر کر لوگ اس کی عزت کرتے ہیں ایک ہوتی ہے اللہ کے بھروسہ نہ ہونے کی وجہ سے خوف کسی سے ہوگا کہ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ اگر میں نے یوں نہ کیا تو یوں ہو جائے گا اس کے پاس دوڑو اس کو کہو اس کے پاس دوڑو اس سے بات کرو فرانسے رابطہ کرو اس کا اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا حالانکہ اللہ نے فرمایا جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کی حاجتیں پوری کرنے کے لئے کافی ہے لیکن لیکن لوگ لوگ کبھی کس کے پاس دوڑتے ہیں کبھی ان کے خوف ہوتا ہے اللہ کی طرف انعابت نہیں ہوتی اللہ پر یقین نہیں ہوتا حالانکہ انسان کو جو کچھ ملنا ہے وہ مل کر رہنا ہے اس کو ملنا ہے اور جو مالک نے نہیں دینا وہ سب اسباب کے ہوتے ہوئے آپ کو نہیں ملے ٹھیک ہے تو اس صورت میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ دوسرا خوف اس صورت میں ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں اور ایک خوف ہوتا ہے اس وجہ سے کہ اتنا قرب ہوتا ہے محبوب کی ذات کے ساتھ کہ انسان ڈرتا ہے کہ مجھ سے کوئی ایسی غلطی یا لخصش نہ ہو جائے کہ مجھ سے میرا مالک ناراض نہ ہو جائے قرب بھی بہت ہے انتہائی قرب ہے اور وہ ڈر محبت کی وجہ سے ہوتا ہے وہ ڈر محبت کی وجہ سے ہوتا ہے وہ ڈر میں نے کیا کہ محبت کی وجہ سے ہوتا ہے انبیاء اللہ سے ڈرتے ہیں محبت کی وجہ سے قرب کی وجہ سے دنیا دنیا رشتہ دیکھ لیں ماں وے ماں ماما ہوں گیا نا ماما ماما کو بچے ڈرنے ماں تو ود کے شفیق بچے یا سکون ہوں گا کوئی بھی نہیں لیکن ماں کو بچہ ڈر دا ہے سختی بھی کر دی لیکن پھر بچہ اسی در دوڑ دا ہے اسی مار بھی کھان دا ہے سختی بھی چل دا ہے سب بھی چل دا ہے لیکن دوڑ دا پھر بھی ماں دی طرف ہے مطلب کہ ماں سے ڈرتا ہے محبت کی وجہ سے کمی آئی تو ماں سے ڈرتا ہے انسان محبت کی وجہ سے کہیں نراض نہ ہو جائے تو خوف کے کئی قسمیں ہیں تو ہمارا اللہ سے ڈرنا اس کی اور حیثیت ہے کہ ہمارے عامال گندے ہیں ہم کردار کی اس اونچی مندل پر نہیں ہیں صفائی باطن ہمیں حاصل نہیں کردار ہمارا کمزور ہے داغدار ہے اس لیے ہمیں ڈرنا چاہئیے کہیں ہمیں وہ گریفت ہماری نہ فرمالے اس لیے اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں ہوا اہل التقوى و اہل المغفرہ کہ صرف اللہ کی ذات ہے جو ڈرنے کے قابل ہے ہوا اہل التقوى وہ ہی ڈرنے کے قابل ہے اور کوئی نہیں ہے حضرات آپ توجہ فرمائیں جس منزل پر میں گفتگو کر رہا ہوں یہ بڑی خواس کی گفتگو ہے لیکن میں عوام میں یہ خاص لوگوں کی بات کر رہا ہوں بات کی ہوا ہوا اہل التقوى کے درنے کے قابل صرف میری ذات ہے مجھ مجھ سے ڈرو اللہ نے قرآن میں فرمایا جس نے میری اطاعت کی جس نے رسول کی اطاعت کی ایک جگہ فرمایا میری اطاعت اور رسول کی اطاعت ایک ہی ہے جس نے میری اطاعت کی ایک ہی منزل ہے ذاتیں مختلف ہیں وہ خالق ہے یہ مخلوق ہے وہ معبود ہے یہ عابد ہے وہ مسجود ہے یہ ساجد ہے کتنا فرق ہے وہ خالق ہے یہ مخلوق ہے رسول مخلوق ہے اللہ خالق ہے اس کے باوجود فرمایا جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے میری کی کتنا کمال ہے ایک بات ہے لیکن پورا قرآن پڑھ لیجئے اللہ نے درنے میں کسی رسول کو اپنا شریک نہیں کیا درنے میں شریک نہیں کیا بشمول سید الانبیاء یہ نہیں فرمایا کملی والے سے ڈرو نہیں فرمایا ڈرو مجھ سے ڈرو مجھ سے اس کی اطاعت میری اطاعت میری اطاعت اس کی اطاعت اس کو برا کہنا مجھے برا کہنا مجھے برا کہنا اس کو برا کہنا ہمارا ایک مسئلہ ہے لیکن ڈر میں کوئی شریک نہیں ہے کوئی نبی نہیں مجھ سے صرف ڈرو بات پوری تاریخ میں سنت میں قرآن میں آپ نکال دیں کوئی شخص مجھے نکال دیں کہ اللہ نے اپنے سوا کسی رسول سے درنے کا حکم دیا ہو مزا آیا بات سنی کی نہیں نہیں بات سنے غور کریں تو ایک صاحب مختلف لوگ ہوتے ہیں ایک دفعہ میں نے ایک بات کی یہی بات تو کہنے لگے یار یہ بات تو ٹھیک ہے کہیں ہمیں ثبوت نہیں ملتا قرآن میں بھی اور یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن اتنا رسول کو قریب کر کے تو ڈر کو اپنے ساتھ مخصوص رکھنا اور ان سے کے لیے نہ کہنا اس کی اور وجہ بھی ہے میں نے کہا یار اب تو مجھے چھیڑتا ہی ہے اگر تیرا دماغ اگر پھر ہی گیا ہے اگر رسول کے مرتبے سے تو منحرف ہونا چاہتا ہے کہ اللہ نے ڈر میں اس کو شریک کیوں نہیں کیا تو اس کا جواب میں دیتا ہوں اس رسول کے لیے بالخصوص اللہ نے فرمایا وَمَا ارسلناك إلا رحمت للعالمين جو رحمت ہو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا رحم کے سوا کچھ کر ہی نہیں سکتا جان جان جانی دشمنوں کو اس نے معاف کر دینا ہے انتقام یہ لینا جانتا ہی نہیں انتقام نہیں لیتا یہ پتھر کھا کے بھی دعائیں دیتا اب میں اس سے ڈرنے کے لیے کیسے کہوں یہ معاملہ میرا ہے وَمَنْ يَعْمَلْمِسْقَالَ ذَرَّتٍ خیرِ یَرَة وَمَنْ يَعْمَلْمِسْقَالَ اِسْقَالَ ذَرَّتٍ شَرْ یَرَة جو ذرے کے برابر اچھا عمل کرے گا اتنے ہی نیکیاں دوں گا جو برائی کرے گا تول میچ کے ناپ کے اس کے ساتھ سلوک کروں گا یہ میرا مسئلہ ہے میرے نبی کا نہیں ہے یہ شان مصطفیٰ ہے تو یہ خاص ہے اللہ کی ذات کے لیے یہ تو غیر میں نے ان کو جواب دیا الزامی جواب تھا تو محبت کا ڈرنا جو ہے وہ اولیاء اللہ میں بھی پایا جاتا ہے محبت کا ڈرنا اولیاء اللہ اللہ کے دوست دوست ولایت کیا ہے اللہ کے دوست دوستی کیا ہے کہ تم کسی کو کہ تم میرے دوست ہو اور وہ چپ کرے وہ جواب بھی نہ دے وہ آپ کی دوستی کے اس دعوے کو تسلیم ہی نہ کرے تو آپ کا دن بھر رات بھر یہ شور مچائے رکھنے کا کیا فائدہ ہے میں فلان کا دوست ہوں جب وقت آئے تو وہ خاموش ہو جائے وہ اقرار ہی نہ کرے لوگ کیا کہیں گے تو انہوں نے نہیں کہ ہم اللہ کے دوست ہیں انہوں نے کبھی نہیں کہ داتا علی حجویری لاہور میں مدفون ہیں ان کا مدار مبارک مرجع خواس و عوام ہے بغداد میں حضرت شیخ عبدال قابر جیلانی رحمت اللہ علی عجمی شیف میں خاجہ خاجگا موین الحق و الدین حضرت خاجہ غریب نواز عجمی رحمت اللہ علی دلی میں خاجہ قدب الدین بختیار اوشی کا کی حضرت سلطان المشائخ نظام الدین محبوب الہی ذری ذربخش دیل گی پاک پتن میں فرید الحق و الدین حضرت خاجہ کیونکہ ایک اجمالی ذکر کر گیا اللہ اِنَّا اُلْيَا اللَّهِ جو اللہ کے ولی ہیں دوست لَا خَوْفُن عَلَيْهِم وَلَا هُمْ يَحْضَنُون کیونکہ ان پر کسی کا خوف ہے کیونکہ وہ خوف میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتے ذات و سفاد میں تو کیا شریک کریں گے وہ خوف میں بھی کسی اور دنیا دار کو شریک نہیں کرتے وہ ڈرتے ہیں تو صرف مجھ سے ڈرتے اللہ نے کہ یہ ولی ہے ولی نے نہیں کہ میں ولی ہوں اللہ 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 ہے اب آپ دیکھیں ذرا میرے ناظرین بہت سمجھدار ماشاءاللہ سب کے چہرے میری طرف متوجہ رہیں اور میں دیکھ رہا ہوں آپ کے چہروں کی چمک دمک کو کہ میں عام کوئی خطیب پروفیسرل خطیب نہیں ہوں میں اپنی مرضی سے بولنے والا آدمی بلکہ اس کی مرضی سے بولتا ہوں درپسے آئینہ ٹوٹی صفتم داشتانگ آنچ استاد اضل گفت بگو می ہوئے اولیاء اللہ بھئی ایک ذرا توجہ دلانا چاہتا ہوں تھوڑے ایبنٹ کے لیے دو چار لمحوں کے لیے اولیاء اللہ اولیاء کے بعد کون ہے اگے اللہ کوئی درمیان میں لفظ ہے اولیاء اللہ ادھر اللہ ادھر اولیاء درمیان میں کوئی شہر نہیں کوئی حائل نہیں ہے کوئی لفظ حائل نہیں ہے اللہ نے اپنے اور ان کے درمیان مطلب کیا نکلا کہ کوئی لفظ حائل نہیں کیا نہ کوئی چیز حائل ہے ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی حضور ایک دفعہ بیٹھے صحابہ ایک جنگل دورو ایک سوار آیا بڑی مزدار کر لیں سنو دورو سوار آیا بڑی خیال تیسی خیال شریف خیال کوئی سوچ رہے ایک بندہ آپ چاند دے کہ کاش اس وقت او بندہ ہو دیا اے آپ دے ذہن شریف اچھے گل آئی اوہ تیر سے طور اڈی نا بندہ جس لے دور دور تو طور اڈے اے جس نا حاکم خان نے ڈیرے دے گیا تے طور اڈی تو پتہ ہی نی لگ بھئی بندہ کونے دے تے طور بھئی پتہ نی لگ دا گرد بے جاندی تے سوار دا پتہ لگ دا گرد گرد بے جاندی تے سوار دا پتہ لگ دا سنو کربلا بچ ایک سوار نکلیا سی چودہ سو سال دی گرد بے رہی ہے گرد بیٹھ دی جاندی تے پتہ لگ دا جاندی سوار کون سی کون پتہ لگ دا فاطمہ تظہر ساب زادہ سی حسین اس نام گرد بیٹھی ہو تے چنگیا چنگیا اکھیاں والے نہیں تک سک گرد اٹھی ہو دے بین دی تے پتہ لگ دا حلی وقت گزرے گا تے حسین تا پتہ لگ گ آپ دیکھ جس لئے وہ بندہ ذرا ایر جی سامنے ہو یا نا آپ فرما کون اب خاص ما ابو خیسمہ ہو جا ابو خیسمہ آپ چانے بندہ کوئی اور سی پتہ نہیں کون سی بندہ کوئی اور سی مگر سرکار چاندے سن کہ ابو خیسمہ ہوئے اور جس لئے کون آکے اترے آتے ابو خیسمہ بندہ ہو رہے کون ہر سنے جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اللہ ہے بندہ بندہ ہے ہم بھی مانتے ہیں ہمارا ایمان ہے اللہ اللہ خالق ہے ہم مخلوق ہیں وہ ہمارا معبود ہے ہم عابد ہیں وہ ہمیں رزق دیتا ہے ہم اس کے محتاج ہیں ہم بھی مانتے ہیں ہم کو مشرق تو نہیں ہے ماذ اللہ لیکن یہاں میں کیا کروں آؤ عدیس میں بتاؤں گا میں صرف گوڑے شریف کا نمائندہ نہیں ہوں پیر میر علی شاہ کا میں دو چار حرم بھی پڑا ہوا میں صرف پیر یا ساب لادہ نہیں ہوں میں حدیث نکالوں گا جس کو تمام کتابوں نے نقل کیا ہے حضور نے فرمایا ابو خیسمہ ہو جائے اترا اب سوال پیدا ہوتا ہے حضور نے فرمایا کون ہو جا حکیم صاحب میں سمیٹ رہا گفت بس چند منٹ نے توجہ دے ہو آپ فرمایا ہو جا ہو جا کہنا اللہ کا کام ہے کون فا یا کون اللہ کا خاصہ ہے کون ہو جا یہ آڈر صرف اللہ کا خاصہ ہے رسول کیوں دے رہے ہیں اگر یہ شرک ہوتا تو رسول اللہ تو دلوں سے شرک کو دور کرنے کے لئے آئے ہیں خود مشرکانہ مادلہ عمل کر رہے ہیں حضور نے فرمایا کون ہو جا وہ ہو گیا اب مولوی صاحب مولا جی آؤ اطراز کرو حضیظ کو ضعیف قرار دو موضوع قرار دو نہیں دے سکتے کہاں تو دو گے شان مصطفیٰ تو پھر ادھر سے نکل آئے گی ادھر سے چھلک دی ادھر سے اٹھے گی کہاں تک صورت کو چڑھنے سے روکو گے کہاں تک روکو گے کہاں تک روکو گے کافی ہوتا ہے مضمون صلاح ہوتا ہے زیادہ نار نار صاحب پیمانہ صبر لبریز ہو جائے پورا بجود جھوم اٹھے اس وقت نار لگا لے کوئی تو کوئی بات نہیں لیکن ہر بات پہ نہیں لگانا جائے گے غور سے سننا جائے گا فرمایا کون ہو جا یہ تو اللہ نہ کون اللہ جسے ارادہ چیزا ہونے دا حکم دے ہو جا وہ ارادہ کرے تو ارادہ ہو جا فی ارادہ وہ ہو جاتی ہے اتنی بڑی کائنات جس نہ تسی ٹور سکتے نہ میں ٹور سکتا جس دینا کوئی افتداء پتہ مقدی شروع کی تھون دی اس اس کیس ہم نے کہ اللہ تعالی احسان بڑھانا رہے کون برمایا کون ہو جا ہو گئی اللہ دی طاقت تک ہی شان تک ہی اللہ دی کون ہو جا تو اس نبی دی شان بکھی نے اوہ لفظ پہلے ذین مبارک جگہ لائی کہ اینج ہو جا ویا اللہ وی اراد اللہ ہو جس میں اللہ ارادہ کرے کسی چیز دے کرنے دا کہ اے ہو جانی چاہی دیئے پہلے ارادہ کر دے رسول نے ارادہ کی تا کہ ابو خیسمہ ہو جا ہو جا پہلے ذین اجگہ لائی پھر اس ارادے میں مخاطب ہو کے کہ اے مصطفیٰ دے ذین میں اٹھنے والے ابو خیسمہ دے ارادے کون ہو جا مخاطب ہو گیا ہو گیا نہ بولو تو سہی وہ ایسے جکو منکرتہ نہیں بیٹھایا آج چکو سارے ہو گیا ماشاءاللہ کملی والد بیٹھے انسانے کیا جی ہو گیا بو خیسمہ لتھا آپ ملے گل ہوئی صحابہ حیران بندہ ہور مصطفیٰ دی نظر پہ بندہ ہور بن گیا اے گل سنو اے گل سنو میں بڑا شاعر بھی بندہ تھوڑا جا اے ترکہ بجا زیادہ نہیں اے میری شاعری تھی ایک گل سن جائے اے میری اپنی گل کی گل کہ اے لوگ گل نگاہ مصطفیٰ پہ ہی انجو گیا انجو گیا اے نگاہ مصطفیٰ تا بڑا اچھا مقام ہے اے بہت اچھی گل نگاہ مصطفیٰ میں خیال مصطفیٰ دی گل کر خیال خیال کا انسان دی کھوپڑی بچ ہوندے نا نگاہ تبار ہوندی اے میں تو انو تک رہا انو تک رہا تسی تک رہو میرے تکنے نو تک رہو صحابہ صحابہ دے بچ آپ دی نظر مبارک جس صحابی دے چیرے دی کھوپڑی صحابہ تک دے کہ حضور کنو تک رہے لیکن خیال بھی دنیا تو کونی واقع کہ آپ کی سوچ رہے میں در تک تے چوپا تو انو کی پتا ہے کہ میں کی سوچ رہے میں در تک کہتے ضرور تسی میرے چیرہ پھریا ویکسو تخیل دا نہیں پتا کہ میں کیوں کی سوچ کے تک نگاہ دا بڑا اچھا مقام نگاہ دا مسئلہ باد دیجئے پہلے تسی خیال تک آؤ گدرو خیال مصطفیٰ دا مقام دا ویکھو خیال مصطفیٰ خیال آیا فرمایا کون ہو جا اور دو مقام بڑا توجہ بڑی توجہ دو منزل اکبری تحویل تحویل قبل دا وقت خیال آیا خیال آیا 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 ثابت کرو کہ سرکار دے زبان مبارک تو کوئی لفظ آیا ہو اللہ اینکار جسرا سی پیر لوگ دواما کر دے ہیں مولی صاحب دعا کر دیں استاد دعا کر دیں آتے چکے حضور یا اللہ اینکار دیں اینکار دیں رو رو کے کچھ بھی نہیں حضور نے آتے چکے نمو تو کوئی لفظ ادا کی تے حدیثہ خاموش تاریخ خاموش صرف قد نرا تقلب وجہ کا فصہ مصطفیٰ تیرے رخ زیبا کو ہم اپنی طرف آسمان کی طرف اٹھا ہوا دیکھ رہے ہیں اے مصطفیٰ ہم تیرے رخ زیبا کو ساڑھی جلالت شام اور اپنے مالک دی بریائی دا او عظمت تیری اندر ہے آج کدر خیال آگیا ساڑھی او سجدیاں جبینہ رکھنے والے امت دیواز دعا کرنے والے رو 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 کہ میری بارگاہ سر نہیں اٹھان دائیں اتھے تکران آج کدھر تک لیں گے اور میرا اضافہ میں شاہر خبردار میرے تک فتو اللہ آج اتھے تک ملع العلہ تک میری ملائکہ اور حاملین آرش وچ کس طرح وجد ملائکہ 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 گل سوچ کہ آپ صرف تک زبانوں کچھ نہیں آکھے اللہ ارادے سمجھنے والا جاننے والا علیم بزات صدور ارادے دی زبانہ میں جان دے والا اللہ نے فرمایا تک ملائکہ 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 نرہ اس واسطے کہ جس میں اے حکومت پاکستان میں نا تے وزیر آزم سید یوسف رضا گیلانی صاحب اعلان کرن کوئی تے اوہ آخنے انہیں سابقا گورنران تے وزیر آزم جنن انہیں معمول ہونے ہم اور ہماری حکومت یہ کرے گی ہماری حکومت کیا ہے کہ مطلب کہ کوئی محکمہ جیڑا آرڈر میں کر رہے ہیں اس تو مستثنان نہیں اوہ پابند اس عمل دا یا اس عمل دے نال تامندہ او پابند ہم ہمارا فیصلہ یہ ہے حکومت پاکستان کا فیصلہ یہ ہے تو جتنے لاکھوں بیک میں ہیں لاکھوں کروڑوں عملہ ہے وہ بھی اس حکم میں شریک کر کے وہ بیان کرتا ہے وزیر آزم پاکستان اللہ نے یہ تازینی بھی ہے مجھے بھی بتا ہے مولویوں کی زبان بھی میں جانتا ہوں لیکن نراح اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں صرف میں بھی نہیں دیکھ رہا جبریل بھی دیکھ رہا ہے میکائیل بھی دیکھ رہا اسرافیل بھی دیکھ رہا ہے عاملین عج بھی دیکھ رہے ہیں ملو العالیٰ کی مخلوق بھی دیکھ رہی ہے جنت کا رضوان دروغہ بھی دیکھ رہا سارے بیکھنے پہ مصطفی تیرے اٹھے چیرے میں کیوں یا بیکھنے پہ سمجھ گئے یہاں تو کیے چاند ہے اتھے اللہ نے حضور نے نہیں فرما یا کون ابو خیسمہ دے متعلق فرمایا کون ہو جا اسی شکل بدل گئی تے آگیا سامنے اتھے اللہ نے فرمایا اللہ دے عدب اور عزت دی وجہ کہ سجدہ تینوں دینے تے ہون تو ہی کرم فرما جس طرح حکم دین دین اے شان کملی والدی سمجھ آئی ورنہ جڑے اتھے کون ناک سکتا ہے اتھے بھی کون ناک سکتا ہے لیکن فرمایا کہ توں فرمایا ایسی کیڑی گالے فول وجہ کشتر المسجد الحرام دوئی گالی نہیں اے بولو قرآن پڑھنے آلے ہو قبل رات تکن لبا وجہ کا فس سمائے فلن ول ین ن کا قبل تن تر دا جسے تُو پسند کرے مطلب تُو جسے پسند کرے قبل وہی ہے قبل 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 درا غور کرو ایک منٹ اللہ پہلے بیت المقدس قبل بنائی رکھ چھ مہینے کی نہیں بولو اللہ تو پسند دے بولو بولو اللہ پسند نہ ہو وی تے کیوں بڑھ وی قبل اللہ تے اپنی پسند دے تبلا بنائی چھوڑیا فرمایا نئی حرم ہے قابہ دار سجدہ نہیں دے سجدہ ادھر دے سارے مون موڑ لے کملی والے بھی مون موڑ لے جیدر اللہ تا حکم تھی اللہ تا پسند او سی نا اور کملی والے دی پسند آ دے میں مقابلہ نہیں کر رہی اللہ تا رسول تا اللہ واسطہ نے میرے تے فتح نہ لائیو میں گل کر رہی تو اڈے سامنے دوگ اللہ اللہ نو اگر نہیں پسند سی بیت المقدس تے حکم جو دیتا سو تے قبلہ ادھر آکے ادھر جسے لگا لائی کہ نہیں ادھر ہی ہے میرا کارے درے میں اتھے رہنا وانتا ہلن بی حاضر بلد ووالدن وما بلد میں نو قسمیں اے محمد عربی تیرے شیر دی جسے تُو پیدا آیا میں تھا ادھر قبلہ سجدہ دینا چاہنا سجدہ تنہو دینا ہے لیکن ادھر اچھا فرمایا اچھا چلو میں تھا او پسند کیتا سی پر تم پسند کرنا پہاں میں آپری پسند چھوڑنا تیری پسند نو پر کی دینا سجدہ دینا چھوڑنا سمجھائی؟ آہ اے مقام نبوت اچھ اے ولایت جڑی دوستی تعلق اے اُس مقام اے والے بجھاکا اور کوئی کہا نہیں والے بجھاکا اپنا چہرہ ادھر پھیر لائے اوئی کبل ہے جدر جناب تھا چہرہ پھر گیا اوئی کبل ہے کیا ثابت ہوا کہ چہرہ مصطفیٰ کے حرم کعبہ کی طرف ارادے نے اُسے دوبارہ کبلہ بھرا دیا دوبارہ کبلہ ہونے کا شرف اتا کر دیا تو یہ کبلہ گھر چہرہ ہے یہ کبلہ گھر چہرہ ہے جس طرف مُڑ جائے کبلے مُڑتے ہیں اسی لئے شرف الدین بو علی کل اندر پانی پتی نے میری پندوق لی کھل دیئے نا تو بڑا بڑا پرانا مال گدام جڑے نا وہ کھل دائے پھر میرے میں مجبور ہو جانا شرف الدین کل اندر فرمانے ہیں بگردے کعبہ کی گردم کے روحے یار من کعبہ بگردے کعبہ کی گردم کے روحے یار من کعبہ شبم تلوا فے میں خانا شبم تلوا فے میں خانا اے شرف الدین بو علی کل اندر پانی پتی دی نظرے آگیا نا شرف الدینوں پتہ سی اے اوچے جدر مڑے کعبہ مڑ دائے کبلے دا روح مڑ دائے اس آگیا میں آسل نہیں کیوں رب پکڑا میں تو آسل کیوں کراں کے روحے یار من کعبہ آہے کے روحے یار من کعبہ کے روحے یار من کعبہ میرا چہرہِ مصطفیٰ میرا کب ہے اور میں اس میں خانہِ مار فتہ تراف کردہ اور ببوسم پائے مستارہ کدے ابو حریرہ دے پیر چمدہ کدے خواب دے پیر چمدہ کدے امار بن یاسر دے پیر چمدہ کدے سلمان فارسی دے پیر چمدہ ببوسم پائے مستارہ کعبہ پھر گیا نماز شروع ہو گئی سمجھ آئی مقامِ مصطفی جتنی میں نے سمجھ آئی اتنے ہی سمجھ لو اتھے کون نہیں فرمایا اتھے فرمایا اتھے تانی فرمایا کہ اے ارادہ مشیع تیلائی میں اتھے عرض کریا کرو مہمی اتھے کرنا تے دعائے وے کہ زبانی لفظہ نہ ضروری نہیں ہونا مردہ آدھا بیان کرنا اے او بارگاہ وے مرزا بیدل عبدالقادر بیدل دی زبان میں چشد زبانیں تمنہ خموش آہنگس نگاہ نامہِ سائل بسست سوہِ کریم کی ہو گیا کہ زبان بندے دی لفظہ گلو آجازے لفظ ادا نہیں کر رہی منگ نہیں رہی موہ بول کے لفظ جملے نہیں بول رہی میں نوں اے دے میں نوں اے دے منگتے دا سائل دا کریم دی طرف نگاہ اٹھا دینا موہ گویا اس نے اپنا خط پے چھوڑیا کریم دی طرف نگاہ اٹھائی نگاہ نہیں اٹھائی خط پے چھوڑیا اوہ کریم نو بس کر دا اوہ سمجھا دا کی اے منگل ہے اینجے چیرہ اٹھیا فرمایا فول لے بجا کا شطر حتمت جزے سارا تے اٹھے بھی ایک خیال دی دنیا ہے آخری گل خیال دی دنیا ہے تے اٹھے فرمایا کون ہو جا اللہ نے دس اے کہ اے اس دا مقام بھی ہے نے کہ اگر انسان نو بدنا چاوے لفظیں بول دا تے کونے کر دا تے یکون میں کر دا کونے اے اگدیت یکون میں کر دا ہوں اے انسان دی محیت بدلانے دے بھی قادران اس طام قدرت دیتی ہے اے جو بولے میں اسی تائید کر دا ہوں جا سمجھائی حضرات بولو اون کے سمجھائی کہ کون کملی والے کی زبان سے جو ادا ہوا لفظ اس کا بھی ایک مرتبہ ہے مقام رسالت اور شان رسالت کو دکھایا گیا ہے کہ یہ اگر یہاں تک بھی آئے تو یہ کھاتا بھی میرے ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن عبدیت اور ظاہری عبادت یہ منصب ہے رسولوں کا اور یا اللہ کا وہ اس کو پورا بھی کرتے ہیں ادا بھی کرتے ہیں اور یہ مجھ سے زیادہ ڈرتے ہیں تم سب لوگوں کی نسبت کیوں کہ ہم اللہ کے نہ ذات کو جاننے والے ہیں نہ صفات کو جاننے والے ہیں غافل لوگ ہیں تو میں مثال دینا ہوں نا تار پہ یہ ہوئے بھیجلی نہیں یار آزار بولڈ بھیجلی چال رہی ہوئے ایک بچے مشہون چھوڑ دے وہ تار پکڑ لے گا مر جائے گا جس دن جس دن پتہ ہے مار دے دی یہ تار وہ بندہ آئے گا آتھنی کا دلائے گا اور بچہ کیوں نہیں ڈردہ بے اقلی دی وجہ دے اسی اللہ کو نہیں نہیں ڈردے بے اقلی دی وجہ دے ساڑھا و مرتبہ نہیں اسی بہت چھوٹے لوگاں جتنا مرتبہ شعور قرب علم ودسی اتنے ہی تُسی ڈرسوں اللہ کو لوں اور اسی بہت سے فرمایا ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ بخشنے والا بھی اوائیے کوئی نہ ولی بخش سکتا ہے نہ نبی بخش سکتا ہے بخشنہار اوائیے لیکن حقوق العباد میں اگر کسی نے زیادتی کی ہے کسی کے ساتھ تو پھر وہ بخش سکتا ہے کیونکہ حقوق العباد میں جو حق ہوگا وہ بندہ پہلے معاف کرے گا پھر اللہ معاف کرنا ہے لیکن جو ذاتی گناہ ہیں انسان کے ان کو صرف اللہ ہی بخشنے والا ہے اسی سے معافی مانگنے چاہیے وہ ہی خطاؤں کا بخشنے والا ہے گناہوں کو بخشنے والا ہے تو اولیاء اللہ کے حوالے سے جو میں نے آیا اس کا مختصر مفہوم یہ ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا ایمان آپ بھی لائے ہیں بحمد اللہ میں بھی ایمان لائے ہوں مگر نام کا جو حق ہے ایمان لانے کا وہ ہم میں سے بہت کم لوگوں کو حاصل ہے اور جنہیں حاصل ہیں وہ اللہ کے خاتے میں ولی ہیں اللہ اللہ آمنوا وکانوا یتکون جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا تقوی میں ایک دو منٹ بس تقوی کیا چیز ہے تقوی تقوی یہ ہے اس کا کسی خاص شعبے سے تعلق نہیں ہے کہ آپ فلاں جدا کیا اس کا اظہار کریں فلاں کام میں متقی ہیں بڑے نیک ہیں پارساں ہیں پوری لائف آپ کی پوری زندگی زندگی کا ایک ایک لمحہ بڑا توجہ طلب مسئلہ ہے ایک ایک لمحہ زندگی کا یہ خیال کرنا کہ یہ کہیں خلاف شریعت مصطفیٰ تو نہیں ہے اے چکڑ ہوئے نا چکڑ اے یہ رب پنجابی میں تاں گال کرنا میری ساڑھی پنجابی تو انہوں سمجھا رہی کی نہیں اے چکڑ ہوئے نا تیا نیرا فسلڑ ہوئے باؤں بدا پھوک پھوک کے پیر رکھنا بینٹری ہوئے بھی بینٹری ترہاں دستی ہے نا تلکڑیں تو بچان دیتے نہیں تلکڑیں کھولو لغزش کھولو بچا تے نہیں سکتی نا تُسی صاف زمین رکھ کے سمجھ کے قدم رکھو تھے تُسی فسلڑ بیٹری بھی گئی تھے تو ہڑیے بھی ٹنگا کھلو تھے اٹھے سے سر دے پار گئے تے تو انہوں بینٹری دے کی رہنمائی کی بولو اے شور کوٹ والے ہو شور پائی رکھیا نے میں انہوں بلایا نے تے انہوں سنو تو بولو تو سہی کوئی بینٹری کھڑیاں کھولو بچا سی تلکڑیں کھولو نہیں بچا سکتی اے جتنے مدرسے کھلتے ہیں انہوں بینٹرییاں سمجھو سارے اندہ دائیوے جی علم روشنی ہے ادھر آئیے ادھر بیٹھئے بچوں کو ادھر بیٹھئے ہمارے مدارس کھلے ہوئے ہیں قرآن مجید کا درس ہے فقہ ہے تفسیر ہے حدیث ہے یہ کوئی اور تفسیر ہے ہمارے پاس وہی قرآن ہے ارے میں مانتا ہوں بینٹرییاں ہیں تلکڑ کو لکون بچا سی تلکڑے کو لکون بچا سی جے پوٹھی پاجے جاوے پوٹھی پجنے کو لکون بچا سی روشنیاں نہیں بچا سکتیاں پیر دا ہاتھ کابل پیر دا ہاتھ بچا سی اے پیر میرے لی شاہ دا ہاتھ بچان دا ہے لگسے سے توں تلکڑے کو لوں غنس پاک دا ہاتھ بچان دا ہے اے تلکڑے کو لوں آج کا روشنیاں آگیاں ہون میں کدھر جاؤ بار اے جی تھے بہت ویرانہ ہوئے ساڑھے پاسے پاڑھا اس وچ ٹوئے کھڑا ویران جیاں جگہ اُتھے جننات دا دے رہا ہوں دے جننات دا اسی واسطے کتابہ چاہے درختان دے تلے پشاب نہ کریا کرو جننات دے دے رہے ہوں دے لے ہڈیاں نال پشاب پونجڑا من ہے حدیث چاہے ہڈی دے نال درختان دے تلے سایہ دار درختان دے تلے پشاب نہ کرو جن پھڑ لیں دے لے انہاں دے بچے ہوں دے انہوں کہنے ساڑھے ہوتے بھی شاب کار دیتا ہے تلے مخلوق نظر نہیں آن دی سمجھائیں اُتھے ہون میں جننات دے راتی ساڑھے کول کسی زمانے چاہے بتیاں بلدیاں ساڑھا لیٹاں مشال مشل مشل تو مشالاں کہنے ساڑھے علاقے چاہے مشالاں بلدیاں اوڈینہ ہون دیاں ڈینہ جننات دیئے ویوے کے جنگلان دی مخلوق ہون دیئے انہوں دے بچے انہوں ڈینڈ گیاں گیاں بلا آفت جنہوں دے پیر پٹھے ہون دے دیئے اوڈینہ جنگلان دیئے اوڈینہ بلدیاں جنگلان دیئے گزرے راہ گزرنے آلے لوکن اوڈینہ بلدیاں اوڈینہ کوئی آبادی ہے یار اتھے کھائیے جا کے بچے رات رہیے گوندیاں اور ڈینہ 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 ہون میں آکسان کے شیری ڈینہ او مشل بال کے کافلے انہوں کو لے آن دین گچیاں کوپ کے مال خس کے مار دین دین اتھے گا تے آپ غیب ہو جانگیاں انہوں نے غلے بیابانی کیا دین فارسی لگوں تو ایک لوگ اٹھا اٹھا گئے تے اوڈینہ روشنی دس کے لٹھ دیاں اوڈ روشنی دس کے جان لینڈین اے روشنی دس کے ایمان لینڈین صرف ایرہ دیکھو یہ بڑا عالی مدرسہ ہے یہاں بھی فقہ پڑھائی جا رہی ہے قرآن پڑھائی جائے یہ دیکھو آپ کی ایمان کی جڑے کاٹ رہے ہیں کملی والے سے نسبت آپ کی توڑ رہے ہیں حضور کی محبت توڑ رہے ہیں اولیاء اللہ کا گستاخ بنا رہے ہیں ان کے مدارس میں اپنی اولادوں کو نہ بھیجیں ورنہ آپ کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی اور کل قیامت میں اللہ آپ کو پکڑے حضور کے غلاموں کے مدرسوں میں بھیجیں حضور کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کے ساتھ بھیجیں آپ اپنے بچوں کو وہاں تعلیم آسل کریں کہ وہ نکلیں تو ان کی آنکھوں سے عشق مصطفیٰ کے آنسو بہر رہے ہیں اور ان کا دل حضور کی یاد کے ساتھ اللہ کی یاد کے ساتھ دھڑک رہا ہو ان کے دل میں درد رومی ہو گریہ جامی ہو سوزے بلالی ہو اہے شبلی اور جناید ہو وہ مدرسے ان مدرسوں کو ڈھونڈیے ان پیروں کو ڈھونڈیے ان فراڈیوں سے بچئے یہ جتنے دینے والے ہیں مشلے بالے جلانے والے ہیں دکھا رہے ہیں چاہے سوے پیر ہیں یہ فراڈی پیر لوٹنے والے لوگوں کو دین کے نام پر یہ تویز گنڈے کا بزار گرم کرنے والے تقدیریں بدلانے کا دعویٰ کرنے والے اور اپنی تقدیر نہیں بدل سکی آج تک خود بیمار رہا ہونٹے ڈاکٹر کل دوڑ دینے بندہ بیمار ہوئے تھے اینہ کھول آوے ایک بندہ کہہ رہا گیا تو اڈے دادے رہا کھولوی لوگ جان دین تو اڈے کھولوی جان دین میں کھا سی تے میں تا یہ کہنا ہونڈا یا اللہ میں نو جو کچھ کہہ رہے ہیں میں تا اے آجزہ ہی میں تا اس کو نو بھی گیا گزریا میں تا اس تیلا جڑا زمین تے پہا میں اس کو نو بھی آجزہ میں تا کچھ بھی نہیں کر سکتا اے میں نو کوئی بڑا سمجھ کیا ہے اور میری عزت رکھی دے شباہ دے دیں میں نو آپڑا تا پتا ہے اللہ تے فضل اللہ اللہ نو گواہ کر کے کہہ رہے ہیں شفاہ مالک دینی ہے جڑے آسے چکتے آسی کوئی میں یہ ٹھیکے دار نہیں بڑھ دا کہ میں ہی دعا کر آنگا تے قبول ہوئے گی نہیں ایس میں فلج پتہ نہیں کیڑا آدمی ہے جڑا اُس دے کھاتے جو مقربے اسی سٹیج تے بیٹھے محتبار بن کے بیٹھے ہیں پاہ میں اُس دے کھاتے بیٹھ اسی جوتیاں میں جو بھی بینے بھالیاں چلاؤں یہ تو مالک جاندے نا کون کے سکھاتے بیچے اے تلے جڑے بیٹھے ہیں جنو تُسی بندہ ہی نہیں سمجھ دے ہو اوہ اس دی بارگاہ دا مقبول ترین بندہ ہوئے ہیں کہ پیر ہی صرف دعاوان دے ٹھیکے دار نہیں پیر بھی دعاوان دے محتاج ہے اِنہوں مہین چاہی دے کہ آپنی اوقات چلاؤں دے ایک پیر دی زبانی اے گل سننی بڑی یوکھی ہے پیر تھے آپنے آپنوں بندے نال لا کے مولوی تھے پھر تعریفان تھے قطب الاقتاب تھے غوث الاقواز تھے فلانا تھے یہ تھے وہ کتنا تماشے سننے ہوں اے گل غلط ہے اے گل غلط ہے اللہ کو لو ڈرو تسی بھی ڈرو میں بھی ڈرا اسی سارے حسدے آجز بندے ہیں تسان جڑی گال کیتی ہے میں نو دعا واسطیا کہنے میں عرض کرساں کہ مالک میرا مو نہیں تیرے سامنے آتے چکڑے دا میں گناہ گارا میں اپنے گریبانج لیکھا تے میں نو کوئی جان نہیں لب دی زمین تے پیر رکھنے دی تے میں نو کتنی تو عزت دیتی ہے کہ لوگ میں نو کی کی سمجھ رہے تھے تے میرا پردہ رکھی اے نا میں نو کہہ دیتا ہے تے مالک لاجتہ تد رکھنی ہے اس تد رکھنی ہے تے میرا خال ہے ایس بندگی دے فرشتے بندہ چوکے اگر گل کر دے وے تو میرے جا گناہ گار بھی ہو اللہ رد نہیں کرتا سمجھائی اس واسطے سب نو بشمول ساڑے دے توانڈے اسی امید نال اسی جذبے نال اس مجلس وچ شور کوٹ دے اس ما شاہ اللہ بے خونا پنڈال پریا گیا ہے جی اللہ نے مخلوق بیج دی تھی بندے کہا دیں جی پیر نصیر الدین دے مجلس کوئی بندہ ناس ہونے تک پہنچ جان رہا پتہ نہیں اس نے کی کم بکناتی سے لائے زنانیاں بھی پہنچ دان دیں مرد بھی پہنچ دان دیں نوجوان بھی پہنچ دان دیں بچے بھی پہنچ دان دیں میں کہے تسی انہوں روکو پہلے منع کرو کر دے بھی ہو منع کر دے بھی ہو میں نو پتہ بھی یہ کر دے بھی ہو پر او انج نہیں کردہ او نہیں کردہ او انہ تسی منع کرو میں اور پہ جانگا کملی والا منع نہیں کردہ ناکملی والا فرمان دا ہے ایک گلہ ٹھیک کردہ ہے ایک گلہ ٹھیک کردہ ہے رسول اللہ مہربانی فرمان میں میرے دے گلہ ستیاں کردہ ہے پیرانو چک دیاں دکانہ خراب ہوں دیاں علماء دیاں علماء اہل سنت مدرسے ویران ہو گئے کوئی نات خان لے گئے کوئی پیر لے گئے جنا ساری عمر دین آسل کیتا کال اللہ تے کال الرسول پڑھے آونا دی گل ہی کوئی نہیں سنزا لوگ کہندے ہیں جی ساتھی یہ مشکلہ یہ یال کرنگے کی کرنگے یہ مشکلہ علماء خیر کلباؤ مدرسے ہاں چھ پڑھو رسول اللہ دی حدیث پڑھو قرآن دی آیات پڑھو اس تے عمل کرو اے نا فرادیاں گلو بچو کوئی تقدیرہ نہیں بدل سکتا کوئی تقدیر نہیں بدل سکتا انسان دی دعا کامل شیخ دی دعا تقدیر بدل دیئے اے تبیزہ والے انہیں دعا ماند ہیں انہوں نے کچھ نہیں ہوں دا بھائی تبیزہ انہوں نے کچھ مرے یا کہ جی میرے ساڑھے تھے بڑا جادو ہوگئے امامہ پہنا پڑھئے شک کر دیئے ہیں بڑا جی اوہ جادو میرے تھے فرانے میں نو مار دیتا تھا میں مرر تھے آگئی ہیں میرا فرانا جڑا ہنجی کر گیا رشتہ دار میرا رزق بڑھ اے رزق انا دیا تھے اے چلیا رزق انا دیا تھو بیا تے توں ایک سا زمین تے ایک قدم رکھ کے نہیں ٹور سکتا ہے ایک کمباستے تیرا ایک سید ایک منٹ جینہ نہیں پسند کر دے توں تے سینے تے مونگ ڈال کے ٹور رہے ہیں کیلہ رشتہ دار ہے جڑا تو ہنو پسند کر دے اللہ دی قسم چکے کہ دا میں آج کل دے اور دنیا دے مارے لوگ دنیا دی حوص دے بج مفتلہ رشتہ دار حقوق کھانے والے زمینوں خصب کرنے والے چپے چپے دا حساب کرنے والے ناپ کے ذرے دینے والے انا کلو تزیر امید رکھ دے ہو کہ ایک کر کے تو انوی موت تا سبب بننگے اے تے تو انو دو آسانہ آن دے انو اگر انا دے اختیار جو گے یا جادو گرن دے اختیار جو گے ایک بندہ کہوں نے کہا جی میرے کوئی بڑا مجرد چیزیں میں تا بدلا دینا میں کہا یارہ بار مملکت بھی بڑے بڑے شخصیتان جن عالم اسلام دے دشمنان کچل کے رکھ چھوڑے کم بختان مسلمانانوں اے ماں دو چار سربراہ میں دے نام دے نام ہیں تو تمید لے کیا رہا اللہ انہا نصر دے لے ایک تہون اللہ کی تا آپ ہی لے گئے اگر تو اڈے دے بچ اے طبیبہ ہیں تے انہا جادو آنچ کوئی سر ہو گیا تے حکومت تو انہوں کیوں نہ بھلاوے یا عالمی سطح تے لیڈران دا سر لینے باستے تو انہوں پیسے کروڑا روپے دے ہونا او تو انہوں کھندے نہیں انہوں پتہ ہے چھٹ کے فراڈین اے توتے دسنے آلے فال کرنے آلے قسمتان دیا لکی رانگ آتھ تک کے لکی ران دسنے آلے تیری زندگی اتنی ہے توں کا لین جو گیا اے لینے پائن سا روپے آجی آجی ہزار روپے میں تبید لکھاں گا تبدیل ہی ہو جائے گی دسو جی اندازہ لاؤ جاج نہیں مندہ تھانے دار نہیں مندہ گال نہیں مندہ مرضی آپنی کردہ ہے تی اللہ انہوں دے فراڈین دے لکھنے نالا اپنی تقدیران بدل چھوڑ دی سوچو ایسے چونی مندہ ملے دا تی اللہ انہوں دے تبیزان دال مقدر بدل چھوڑ دے ہاتھ دو گئی اے صرف امت مصطفیٰ بچے وبا پہ یہ پہلی امتاج نہیں آئی اے کیا چیز ہے کیوں پیر خانہ کو اولیاء اللہ کی درگاہوں کو بدنام کر رہے ہو تم لوگوں کی تو کوئی عوقات نہیں ہے نہ کوئی باپ دادا نہ کوئی پہچان لیکن جن آستانوں کی پہچان ہے باپ دادے ہیں جن کے شریعت پر ساری زندگی جن کی گزری عمل کیا اور امت کو درست دیا ان لوگوں کو تو کم کم بدنام نہ کرو وہ آج کہا لیے نمینا صلی اللہ علی جناب جتے پیر صاحب دانا سوڑن وہ تو کہہ دیں اچھا جی ماشاءاللہ پیر صاحب اے بھی آگئے وہ سمجھیں پتہ نہیں یہی بھی فرادیا جو ہے پھر پتہ لگتا ہے جی فرانے صاحب اچھا چھائے تو چلو کوئی اللہ رسول دی گلد دست دین یہ مطلب ہے کہ صرف اے نا تکو کہ اے فرانی جگہ دا پی رہے اے بھی تکو اے چیز کہہ رہے اے تو انو دیندہ کی ہے اللہ رسول دا کوئی درست دیندہ ہے کہ نہیں کوئی عزت قابلیت ہے کہ نہیں کوئی تو انو ذینی رزق دے رہا ہے کوئی کہنے دا جناب تو سی وی تے نظر آنا لے دے وہ میک ہے میں نو چھو دے کوئی اپنی مرضی نا محبت نا اللہ دین دے اللہ دین دے اللہ جنا کوئی دیوانا ہے انہ دی جرت نہیں کہ میں نو نہ دیوانا اللہ جنا کوئی نہیں دیوانا میری جرت نہیں کہ میں انہ نو لے وہاں انہ کو لے وہاں کہ تُسی آخو جی اللہ انہ نو دیوانا ہے انہ نو فراد انہ لین دے اسی فراد انہ لین دے ہیں اسی سچ گل کرنے ہیں کہ کوئی دے رہے تھے اسی مرضی نہیں دے رہے تھے جاوے رزق اس دے آپ تھے وہ دینے والا ہے ٹھیک ہے تو اس واسطے اس کو بے یار نہیں بنانا چاہیے جس طرح ہم لوگوں نے بنا رکھا ہے یہ لوگ ہستے ہیں مزاق کرتے ہیں پھر تو اس طرح ہمارے بزرگوں نے میرے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کی ایک بات میں ہم نے یاد آگئے تبیز تسیل لکھو جناب علام شریف تُو کہنے کے ونناس تا پورا قرآن لے چھوڑو میرے جا بندہ لکھے اے ماشاءاللہ جی بندے بیٹھیں ساڑھے نالین قرآنے اے لکھے اور ہی باؤں بیٹھے ہیں نو کسی اے دیو ماشاءاللہ ککھ نہیں ہو لگا کیونکہ ساڑھا وہ مقام نہیں اللہ نہ لو تعلق نہیں لیکن پیر میر علی شاہ جی بندہ داتا صاحب جی بندہ غوث باگ جی بندہ غریب نواز اجمیری جی بندہ ایک بندے آکھے جی میں رشتہ لینے رشتہ میں نے دے دے نہیں میری پسند ہے غریب آدمی سی فرمایا یاد تم آپے ہیں میتاکو تھے میتاکو رویا آپ بڑا آپی صاحب دے خدمت دے آپ جیسے لے دو تین دنوں مستقل رویا نا آپ ایک پیر میر علی شاہ نے کوئی طویز نہیں لکھیا کوئی آیت نہیں لکھی اے میں اللہ دے مقبولہ نہیں گل کر رہے ہیں جی اصلی لوگ آپ مایہ لکھیا ایک مایہ مایہ لکھیا کہ موڑے تے تیسیہ موڑے تے تیسیہ اچھی جائی نیون آیا اللہ بھلی کرے سیہ موڑے تے تیسیہ اچھی جائی نیون آیا اللہ بھلی کرے سیہ پیر میر علی شاہ صاحب نے اپنے ہاتھ سے نیچے لکھا فقط میر علی شاہ نا دسخط کر کے فرمایا آپ نے جا کے اوہ جو نے ترٹیہ پہ جائی تیرا دروازہ آتے ہو اوہ چونپڑی جیہا اس دیوے چوتھے فٹ کر کے لا دے اس نے فرمایا انتظار کر اکے حضور ادھر میں بندہ پیجا کے نہیں تُو بندے پیج رہے ہیں جواب مل گئے تینو انکار ہو گیا ہے اور تُو اللہ دی رحمتہ انتظار کر اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبُمْ مِنَ الْمُحْسِنِينَ یقین کرو بندہ کہندہ ہے اٹھمہ دیڑھا گزریا اٹھ دیڑھے گزرے جناب اُنہ دی طرف ہو بندہ آیا کہ سانو رشتہ قبولے اسی دیندے آرے تِل لکھیا کہ مائیہ لکھیا نہ کوئی قرآن دی آیا لیکن اللہ دے مقبول دے ہاتھ وچو نکلے آیا اِن لفظ اُتھے لفظان دی قدر ہندی یہ تعلق دی قدر ہندی یہ لکھے دی قدر نہیں ہندی اس واسطے اے دنیا دار دنیا دی مبت بڑی ہے کٹ کٹ کہ تُسی تے کہی اسی سب موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ گئے رستج ایک بندہ بیٹھا ہے تھگ گئے اُسو ایک گالی آر موسیٰ علیہ السلام گئے ایک بندہ جناب رو رہا ہے اوہ ندیاں اثروا دی بہ رہی ہیں رو 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 کے دریاء سوارا اُس دی کمیس سج گئی اتھے آتے چکے مانگ رہا ہے مالک کو مانگ رہا مانگ رہا مانگ رہا تین چار کنٹے بعد آپ مڑ کے آئے موسیٰ علیہ السلام تے اوہ بندہ اُسی طرح بیٹھا ہے تے اُنجی لو رہے ہیں تے اُنجی آت چکے تھے موسیٰ علیہ السلام تے نبی ہے اُنجی گل چکی تھے گلگا لیں دل کے آئینے میں ہے تصویر ہے یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لیں اُنجی تا کیا مالک الملک یا مالک الملک پانچ کنٹے ہوگر میں گیا تھے اُنجی رو رہا ہے اس دی کوئی عرض منظور کر لیں مالک میں نے اُنجی نہیں پتا کی مانگ رہا ہے اے بڑا کابل رہے میں پانچ کنٹے ہوگے نے مسلسل رو رہے ہیں اتھے ہی آت چکے اے غور سنیو غور کریو امتِ مصطفیٰ غور کریو اس گلتے حدیث میں بیان کر رہا ہے سرکار روایت برمائی حضور آت چکے یا اللہ کی گلے مسئلہ کیے اللہ فرمایا موسیٰ گل نہ تو پوچھے ہیں تو بہتر ہی جو پوچھ لے یا تے تو میرے تیرے کو لکیش پانی تے تو سی پوچھنے تیاؤ تے سی ساری دنیا تو ہم نے کار دین دیا چوک کے ایک ایڑی گالے فرمایا پتہ تیرے تُو پہلے دس کنٹے دا رو رہا ہے مگر اس دا عمل تک پتہ ہی کی وجہ ایک میں نہیں مان رہا فرمایا کہ اگر اے سوڑے حضور دے الفاظ فرمایا کہ اس دا دماغ اگر رو رو کے پگل پگل کے اتھروان دے ذریعے بگ جاوے اس دے چکے ہاتھ تھک تھک کے چھٹ جاونا زمین تے گر جاونا میں اس دی پھر بھی گال نہیں مننی موسیٰ علیہ السلام آکے ہیں پتہ نہیں کہ گناہ کر بیٹھ بڑے بڑے فاسق تے گندے کمینے لوگ دنیا تے پھرنے ہیں مگر اتنا عطاب تے نہیں اس کم کے کی تے ایسا گناہ کر چھوڑے ہیں یا اللہ مالک الملک کے کیا گا لوگ ہی فرمایا انسان دا دل میں خلوت قدع بنایا ہے آپنے واسطے کہ اتھے میں رہو میری یاد رہوے میرا درد رہوے میرا خیال ہے میری تمنار ہے میری آرزور ہے میں انسان دے دل نو آپنے با سے بنایا ہے اس دا دل دنیا دی محبت دولت دی محبت پرابٹی دی محبت بینک بیلنس دی محبت نال پرے آیا ہے میری گنجیش ہی اس نہیں چھوڑی میری گنجیش ہی نہیں چھوڑی اے مردہ دنیا دی محبت پیسے پیسے تے مردہ ہے چپے چپے زمین اٹھے مردہ ہے غریبہ دیکھ زمینہ تے قبضہ کردہ ہے حق ماردہ ہے مزدوران دا مصر یہاں دا مزدوری نہیں دیندہ دکاندارانوں پیسے نہیں دیندہ اس دل دل وچ اتنی دولت دنیا بڑھ گئی ہے محبت بڑھ گئی ہے کہ اس دل وچ گنجیش ہی نہیں رہی فرمایا اللہ انتی روندہ ہی رہے ساری عمر میں اسی گل نہیں ملنی آہ ادھا منٹ انہاں لوگاں دے ذکر دی طرف آ جنہاں دے دل اللہ تو سوا ہر چیز تو خالی صرف اللہ ہی وزدہ ہوتھے اللہ دے دیرین مستقل اٹھ دیو بین دیو جاگ دیو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ کہ حق با ہو با ہو ہو میں نے ہوا ہوا ضمیر ہے اس میں ہوا ہو ہو میں نے وہ ہو میں نے وہ با میں نے ساتھ ہوا با کا میں نے ساتھ ہو میں نے اللہ ہٹ با ہو کیا میں نے بنا اس کا کہ اصل پوچھو تو حق جو ہے وہ اسی کے ساتھ ہے باقی سب نہ حق ہے باقی سب نہ حق ہے یہ جو سلطان باہو کو باہو کہتے ہیں نا یہ باہو ہیں غیر کی گنجیش ہی نہیں کائنات کی کسی چیز کی سلاطین کتنے لٹے ہوئے ہیں ہندوستان کے کبھی کسی کا نام لیا کسی نے بولو نہیں جانگیر ہے بابر ہے علاو تین خلجی ہے سلطنت پورے ہندوستان کے بادشاہ لالو چوہر میں کھیلنے والے تخت و تاج کے بادشاہ جن کی سلطنتوں میں سورت بھی غروب نہیں ہوتا تھا اتنی بڑی سلطنیں دیں گے آج کوئی نام بھی نہیں لیتا ہم جلال الدین اکبر کے مزار پر گئے گدے پھر رہے تھے دو گدے میں نہیں اپنی ان آنکھوں سے دیکھیں آگرہ میں دو کھوتے بے پھرنے جلال الدین اکبر شہنشاہ ہند اکبر بادشاہ پیاس سال جلال تختیں بیٹھا کھوتے دو ترے کتے بے پھرنے کلی کبر اتنے آلی شان مزار بڑھے آئے سنگ مرمر دا تو بندہ حیراد ہو جادا تو بندے دا پتہ کوئی نہیں کھوتے دے کتے پھر رہے ہیں کیوں کہ ساری عمر کھوتے ہیں کھوتے ہیں نہ لیتا لگ رہے ہیں اللہ نے پھر مرنے تو بعد بھی اوہی سامان ہوتے رکھیا جانگیر رہن دے کبران دے آج بھی آشکی ماشوکی والے جوڑے جان دے شرابہ پیندن بیٹھے کیونکہ ساری عمر انہیں بھی شرابہ پیتی ہیں تیا علی حجویری دی شان بیٹھ کوئی دروازہ پاندھو دا ہے نہیں ہونڈا فتوبہ لبابن کبیت الاتیق حوالے ہمین کل فچے نامی ٹوٹ ٹوٹ کے ٹوئے پیگین رامہ مچ اتنی دنیا آن دیئے رات بھی قرآن پڑھی رہے ہیں دروشیف پڑھی رہے ہیں نمازہ اوریان قرآن و حدیث دا ذکر ہو رہے ہیں اللہ رسول دا ذکر ہو گئے چوبی کنٹے کیونکہ علی حجویری نے ساری عمر کم ہی یہ ہو کیتا ہے اللہ نے مرنے تو بعد بھی قبر دیر دکھے دوہ ہی انتظام کیتا بیٹھا فٹوپات تے علی حجویری فٹوپات تے بیٹھا سنیو میرے یہ گلان فٹوپات تے فرمایا چھتی سال میں فٹوپات تے بیٹھا میں نو ہندوانے جگہ نہیں دیتی فٹوپات تے بیٹھے مرنے تو بعد اللہ نے چک کے سلطنت عطا فرما دی قبر نو سلطنت عطا کر دیتی حکومت نو جتیاں سٹ دیتا کرونا دا تھے کا جتیاں والے کرونا دا جتیاں سٹ دیتا چکر جاتا دے تھے نہیں جتیاں دی چیزیں دنیا جاں دعا کر اللہ تعالی میریاں تو اڑیاں گا اللہ اپنی بارگاہ اج کبول فرماوے یا رب محمد و علی و زخرا یا رب حسین و حسن و آل عبا کز لطف برار حاجتم درد و سرا بے منت خلق یا علی العالی یا رب تو چناکن کے پریشان شوم محتاج برادران و خیشان شوم چیزے کے دہی بزہ مرا ازدر خیش تازدر توبہ در عیشان شوم ربنا لا تو آخذنا انسینا و اختانا ربنا ولا تحمل علینا عشرن کما حملتہو علیلزین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به وعفو عنا وغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانسرنا على القوم الكافرین وصل اللہ تعالی على خیر خلقی محمد وعلى آلی وصحبی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین محمد وصحبه انت ملیکننننیم محمد وصحبی امید وصحبی امید اواند مجلد